اہار کے لیے بولا ہے جو راجسی سبحاؤ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سبحاؤ شریر منبدی اہنکار ان میں کوش اس کے بعد میں جو بنا پران میں کوش پھر منوں میں کوش پھر گیان میں کوش پھر وجیان میں ریلائشنز گیان میں کوش یہ پانچ کوش کہہ دیں پانچ کوشی پرکرمہ دے کر آیا ہوں یہ پانچ کوشی پرکرمہ ہے یہ پانچوں کے اردگردی گھومتے رہو تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آتم ساکشاتکار نہیں ہو سکتا یہ پانچ کوس بھوٹک ہیں ان کو بھوٹک کاؤنٹ کیا ہے آتما کو آدھیات میں کاؤنٹ کیا گیا ہے آتما تتو عجر امر ہے یہ پانچ کوس بگڑتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے جمعیدار آپ ہیں کیسے ان کو بنایا اور کیسے بگالا کیسے پران وائیو ہے پرانوں کے اوپر بہت نربر کرتا ہے یہ شریر کے اوپر بہت نربر کرتا ہے آگے من ہے منوں میں کوش ہے پھر گیان ہے آپ کا کیسا گیان ارجت کیا کیسے انبوہ کی ہے جندگی کے کڑے میٹھے پریم بھرے یا دشمنی بھرے یا یدوں میں ہی لڑتے رہے کوئی کوئی بڑے گرب سے بولتے ہیں میں ملیٹری سے ریٹائر ہوں میں نے اتنے ید لڑے سات ید لڑے ہیں تو یدوں کا انبوہ کیا کوئی پریم کا انبوہ کرتا ہے کوئی پرماتما کا انبوہ کرتا ہے کوئی آتما کا انبوہ کرتا ہے سیلو ریلائیزڈ ہوتا ہے گوڈ ریلائیزڈ ہوتا ہے تو یہ سوا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو سوطندرتا ہے کون سے انبوہ کرنا چاہتے ہیں کیے ہیں یا کرو گے تو یہ پانچ کوش جو ہیں پانچ کوش کی یاترہ کیوں ہے یہ یاترہ کیونکہ ان یاترہ کرتا ہے پانچ کوش تک آہار جس کو کہا ہے پہلی کوش یہ شریر کو ڈولپ کرتا ہے اس کی یاترہ کرتا ہے پورے شریر میں ان میں دوڑتا ہے بلڈ میں سیمن میں نسوں میں ہردے میں کہیے کہ یہ ہردے نس اور سیمن یہ سب اسی کے روپ ہیں ان میں یاترہ ہے پھر یہ سوکشم میں اور اوپر چڑھا تو پران میں کوش میں یاترہ کرتا ہے جیسا انکھاؤ گے ایسی بریدینگ چلے گی آپ کی اور اسی حساب سے آپ کے اگلا من اور من کے بیچار اتفن ہوں گے یہ اگلی یاترہ تیسرا کوش ہے پھر ان بیچاروں کے انساری آپ گیان میں پرویش کریں گے جیسے بیچار اٹھیں گے ایسے ہی گیان گرینڈ کریں گے جیسے کسی نے بیچار کیے کہ میں کروڑ پتی کیسے بنوں بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ گیان چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے ایسے مرک آدمی کون کروڑ پتی بنا گا تو پھر گیان ارجیت کرنے جاتا ہے بھائی تو ایسا کر کوئی اس کا گروز کو صلاح دیتا ہے پاسپورٹ بنا لے پھر امریکہ آفیس میں چلا جا امریکن ایمبیسی میں بیجا لگ جیا گا تو امریکہ چلا جا گا وہاں اچھا سا کوئی دفتر کھول لے آفیس کھول یا کوئی گیس اسٹیشن تو یہ جریہ پتلا آگا یہ گیان پیدا ہوگا تو گیان میں کوشت وہ گیان کہاں سے ریسیو کر رہے ہیں کیوں ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسا ان لکھایا ہے وہ ایسا ایک گیان ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں چور بننے کا ڈاکو بننے کا اسمالگر بننے کا یا بیجنسمن بننے کا یا بھگوات دھام بھگوان کی پرچار کرنے کا بیوے کانند جی نے جو گیان پرابت کیا وہ سماج کو جگانے کا گیان پرابت کیا تو گیان میں کوشت تیار ہوتا ہے پھر اسی بھوژن کا ویجیان میں کوشت تیار ہوتا ہے ریلائیشن وہ بھوژن ہی آپ کو ریلائیشن تک پہنچاتا ہے اس لئے ریگوید میں کہا ہے کہ آہار شد ہی ست تو شد ہو جس بھیکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اور جس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے دھرو اچل اٹل وہ کبھی اس پرمیشور کو یا اپنی آپ کو یا ست پت کو نہیں بھول سکتا دکھ میں ہو چا سکھ میں محلوں میں ہو یا جھوپڑی میں مان میں ہو یا اپمان میں امریکہ میں ہو یا ہنڈیا میں وہ پھر اس پرمیشور کو نہیں بھول سکتا اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا پھر وہ اپنی بھوژن کو تو کیسے بھولے گا کہ میرا بھوژن کیا ہے ہر پرانی کو پتا ہے کہ میرا بھوژن کیا ہے منش کو چھوڑ کر کے منش کو پتا نہیں میرا بھوژن کیا ہے اس لئے کوئی ڈاکٹر اگر سور کھاتا ہے تو وہ اپنی پیسنٹس کو یہی بولتا رہتا دن پر کہ سور کھانا اچھا ہو جاگا سب ٹھیک ہو جاگا کسی کو بولے گا مرگے کھانا کسی کو بولے گا مچھلی ٹونہ مچھلی کھایا کر اچھا ہو جاگا کیونکہ جو جس ریلائزشن کو کر چکا انبہو کو کر چکا وہ ہی دوسروں کو تھوپتا رہتا ہے کہ یہ ہی ٹھیک ہے don't worry میں بھی تو پیتا ہوں پیا کر لگا لیا کر تھوڑا پیک دو چار کوئی بات نہیں کیا کریں بڑا ٹینسن ہو جاتا ہے دس دس گھنٹے آفش میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوا ارے ٹینسن کو دور کرنے کی دواز بجار میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیلائی تھی شراب ہیں تھوڑا اپنی دوست تیاروں کو بلا کے تھوڑا مار لیا کرو پیک ٹینسن دور کیونکہ جو پی رہے ہیں اور دوسروں کو پلائیں گے ان کا یہی کرم ہے جیون بھر جیسے وہ جی رہے ہیں ایسے دوسروں کو جینی کی شکشہ دیں گے اور کیا ان کے پاس کیا ملے گا پھر نہیں اور جس کی دھرو اسمرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نہیں بولتا کہ میں ایک آتما ہوں اس پرمیشور کا انس ہوں وہ میرے بیج پتا ہے اور مجھے جیسے پرمیشور ستھ پتھ پر سدیو آرود رہتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی ان کا انش ان کا پتھر ہونے کے ناتے ستھ پتھ پر رہنا چاہیے تب ہی میں اس آنند کو گرین کر سکتا ہوں پا 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 سکتا ہوں جس آنند کو بھگوان لیتے ہیں اور وہ ہی سچا آنند ہے باقی تم شراب کے پیک پیو یا بڑی بڑی دفتر کار کھانے کھولو یا بڑی بڑی کاروں میں یا لمبے پیلینوں میں اڑو کوئی آنند نہیں یہ کشنک سوپن ہے یہ نشت ہو جائے گا یہ شریعت چھوڑ جائے گا یہ سوپن نشت ہو جائیں گے یہ تیمپریری ہے یہ کشنک آنند جن کو آنند مال لیا ہے سماج نے کہ یہ آنند ہے نہیں ان کے پیچھے دکھ کھڑا ایک دم مرتیو کھڑیے کھڑ کھڑگ لے کر کے کبھی بھی گردن اتار دیں گی سوپن ہے یہ سنسار سوپن سے یہ سنسار پھول سے مر کو پون چلے اڑ جائی کوئی پون کا جکورہ ایسا آتا ہے آدمی چکر کھا کے گر جاتا ہے سڑک پر ہی گر جاتا ہے اٹھانے کے لیے ایمبولنس آ جاتی ہے اور اسپتال مرت گھوشت کر دیا جاتا ہے گھر والے روز ہو کے ڈیڈ بوڑی کو ریفریجیٹر میں سے اٹھا لاتے ہیں کوئی گریویارڈ میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں ہو گیا یہ آنند کھتب ملکا یہ تیمپریری آنند ہے کشنک سک اس لئے سوپن کہا ہے اس کو سیمر کا پھول بڑا ناجک ہوتا ہے تھوڑی سی بھی ہوا کا لہر آجیا تو گر جاتا ہے ایسے ہی مانوسو درلب ہو دے ہی دے ہی نام کشن بھنگو رہا تطرہ پی درلب ممنی ویکن تھم پریے درشن یہ منوش کا شریر بڑی درلبتہ سے ملتا ہے نہ جانے کن کن جنموں سے ہم نکل کے آرہے منوش کے جنم تک گھدے گوڑوں سے گاہ بیلوں سے نہ جانے کتنی جنموں سے شاستر کہتے ہیں چورہ سیلاک یونیوں میں سے نکل کے ہم آئے ہیں تب یہ منوش کا شریر ملا ہے ہو سکتا ہے یہ دو چار بار مل گیا ہو ریفائنڈ ہوتے ہوتے ہم تھوڑے اچھے منوش بن گئے ہیں یا پھر بگڑ گئے ہیں لیکن یہ ویگیانک بھی بولتے ہیں کہ یہ منوش کبھی جیلی فس سے پرارمب ہوا ہے جیلی فس جو پمپنگ کرتی ہے اپنا ہارٹ جیس پمپنگ کرتا ہے بولتا ہے یہ منوش وہاں سے شروع ہوا ہے یہ منوش کے فاؤنڈیشن جیلی فس سے ہے انباوی ویگیانک بولتے ہیں لیکن شاستر تو پہلے سی بولتے ہیں کہ بڑے بھاگ سے ملا ہے منوش کا شریف ترہ ترہ کی یونیوں میں ہم بھٹکے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو مرمر کے جو جا رہے ہیں یہ سبھی واپس منوشی بن جائیں گے نہیں کوئی جانو کوئی جانور بن رہا ہے جا کر کے اپنے کرموں کے انصار واپس گر جاتے ہیں جانوروں میں پھر یہ چکر لگاتے ہیں جانوروں کو ہوش نہیں ہے اتنی بدھی نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کی شکتی نہیں ہے تو اس لئے جانور کے یونیوں میں ادھر ادھر لڑک پڑڑک ہوتے ڈولتے ہیں کبھی بھیڑیا بنتے ہیں وولف کبھی سنگ بن جاتے ہیں بڑی مانس کھانے کی عادت ڈالی جندگی بر سنگ چانس دیتی ہے پرکرتی جاؤ بچہ سنگ بن جاؤ خوب کھانا ایک ایک دن میں چالیس چالیس کلو چالیس کلو مانس ایک بار میں سنگ کھا لیتا ہے چاہے وہ دوسرے دن نہیں کھا ہے لہنے ایک بار میں وہ کھا لیتا ہے پوری تا چالیس کلو خوب کھانا چالیس کھا لیتا ہے ابھی ایبیاس کیا نا کر رہا ہے سماس جہاں بھی جاؤ گے ہاتھوں میں مانس انڈے مانس مرگے مچن سوار گاہ بیف ہر ایک دکانوں پہ بڑے بڑے اسٹور ہیں یا نیوارک میں دیکھتا ہوں وہاں جائیے کبھی سٹرڈے سنڈے کو بڑے بڑے دکار اسٹور پہ جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک آدمی ایسا اس کے آدمی مانس ہے کیا کھا رہنے پھر چیلوں میں کوئوں میں اور مانش میں کیا بید رہ گیا وہ بھی مانس کے اوپر ہی نجر رکھتے ہیں مانش سماج نے بھی مانس کے اوپر اپنی نجر اور شراب پیو مسترو پھر تھوڑا گدہ بوز تو ڈولاں پڑے گا نوکری تو کرنی پڑے گی کام تو کرنا پڑے گا دفتر تو کھولنا پڑے گا لہذا یہ کام مت چکو اور وہ سواد کے لیے ہی یہ گلام بنا رہتا ہے جندگی پر اسی سواد کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ترے ترے کے جھوٹ ہو لے گا پاپ کرے گا بے ایمانی کرے گا دھوکہ دے گا بے ایمانی شتہ سا دے گا اسی کام کے لیے کھانا پینا سونا بے مہتھن ندرہ آہار شاستر کہتے ہیں کہ یہ پرتیک جیو میں بھی ہوتا ہے بے مہتھن ندرہ اور آہار بھوجن لہذا منش کو بھگوان نے اتنی ہائیست سوچنے کی شکتی دیئے کہ کم سے کم اپنا آہار تو شد کر کے کھائے اور اسے ترقی ہے آہار شدی ستو شدو ستو شدی دروی سمرتی اسمرتی لبدے سرب گرنٹین سارے بھرم کے گانٹ کھل جاتی ہیں شد آہار جس کا ہوتا ہے بھرم نیوارن ہو جاتے ہیں اس کی جیون میں وہ اس پشت دیکھنے لگتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے کیول آہار شد کرنے سے اور سمات چھوک جاتا ہے ان باتوں سے شاستروں میں سردہ نہیں بھگوان کو ناکارتے ہیں اور بھوگ ویلاشوں کے لیے کچھ فی کرتے ہیں تو پھر اندکار میں جیون ہو جاتا ہے نہیں یوٹر لے لینا چاہیے سماز کو دشا پریورتن کر دینی چاہیے تب سکھ سمبردھی ہاتھ میں لگے گی اس سے پہلے نہیں آہار کے اندر ساری سیکریٹس ہیں یہ پنچکو سی یاترہ ہے آہار کی پنچکو سی تیار کرتا ہے آہار شاستر تو کہتے ہیں ان کے مہدیم سے ہی اور یہ آتما ایک دوسرے ماتا پتا کے گربست میں چلی جاتی ہے ست ہے آہار فاؤنڈیشن ہے کیسے جیون ہوگا آپ کا آہار کی بنا یہ تو فاؤنڈیشن ہے سنسار کا آہار یہ فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیسے ہوا ہے اسی حساب سے آپ کا جیون چلے گا لہذا فاؤنڈیشن میں بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن آپ نے چاہے گلت کیا ہو لہن آپ سدھار کر سکتے ہیں یو ٹرن لے سکتے ہیں چاہے ماتا پتاوں کے مہدیم سے گلت فاؤنڈیشن ہو گیا یا سماج سوسائیٹی کے قارن سے کچھ گلت مارگ میں بھٹک گئے لیکن کوئی سنتوں کے شبدوں پہ بشواس ہو سردہ ہو یا شاہستروں میں سردہ ہو تو آپ یہ گلت مارگ کو چھوڑ دیجئے یہ دکھ کا قارن بنے گا اور ست مارگ پر آ جائیے آپ کے جیون کے رت کو ست پت پر لائیے تب ہی آپ کو سکھ ملے گا تب ہی آپ کی آئیو لمبی ہوگی آیوہ ست بودھی ڈبلپ ہوگی آیوہ ست بھلا رو گیا سکھ پریتی ویوردنا ان کا ان میں بھردی ہوگی ویوردنا میس بھردی ہونا وکاس ہونا آپ کی بودھی کا وکاس ہوگا آیو کا وکاس ہوگا سواشت کا وکاس ہوگا پریتی کا وکاس ہوگا پریتی کے پھول لگیں گے آپ کے بھگیچے میں اردی روپی بھگیچے میں پریم کے جھرنے پھوٹیں گے جب آپ کا آر شد ہوگا پریم مئی ہوگا پریم سے پکایا ہوگا ایمانداری سے کمائیا ہوگا شاکہ آری ہوگا اور پربو کو اور ارپن کیا ہوگا کہ آؤ میرے پربو آپ نے مجھے سب کچھ دیا نیحال کر دیا سندر نیتر دیے بدھی دی اور شد بھوجن دیا سندر گہوں باسمتی رائی سندر دال سبجیاں چٹ پڑھ سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں رش یکت ہے گھی دودھ ملائی دہی دہی کتنی اچھی امرت ہے دہی دودھ گھی گہوں چاول سبجیاں پھروٹ ڈرائی پھروٹ نانا پرکار کے بھنجن شاکہ آری کے اندر شاکہ آر بھوجن میں ہیں ان کو گرین کیجئے یہ آپ کی سب سے سریشت بدھی کا سوچک ہے کہ آپ بدھی مان ہے آپ 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 یہ بھیکا میں ویڈیٹیرین پرسن وہ بھگوان یہ گیتہ ہمیں پریڑنا دیتے ہیں سماس کو آیو ستو بھلا روگیا سکھ پریتی ویوردنا رشیہ اسنگدہ اسثیرہ ہردیا آہارہ ساتھوک پریہ تو ساتھوک نہیں ہو آج تو بن جاؤگے لہن بنوگے تو آہار کے مادیم سے ساتھوک ہو وہ بھی آہار کے مادیم سے آپ ساتھوک اس طرح پر آئے ہیں اور تو کوئی جریہ نہیں ہے آپ کی پنچکوش یاترہ ان ہے آپ کا شریر ان ہے پرانوائیو ان ہے منو میں انکوش منو میں کوش ہے ان سے ہی منو میں کوش ہے جان میں کوش ہے ویڈیان میں کوش ہے اور اس کے پرے بہنکار چت کے وچار یہ سب ساتوگون میں ہونی چاہیے تو یہ تب ہوں گے ساتوگون میں جب آہار ساتوگونی کریں گے ساتوگونی بھیکتی کو بھی رجوگونی آہار ڈوبو دیتا ہے ساتوگونی بنا دیتا ہے رجوگونی بنا دیتا ہے میرا مطلب